آو حمد کرو لیڈ کرو آگے آکے یہ انتہائی بزدلانہ فیل ہے کہ بیلروس کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے پاکستان میں اور اگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں میوچول کوپریشن کے ایگریکلچر میں آئی ٹی میں مائنز اینڈ منرلز کے اندر اور انہوں نے بھی آکے یہاں پہ پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے حق میں ایک تقریر کی ہے ہمارے اگریمنٹ سائن ہوئے اور ادھر ابھی بھی آنسو گیس چل رہی ہے اور وہاں سے آنسو گیس پولیس کے اوپر پھینک رہے ہیں تو شدید رد عمل آئے گا ریاست جو ہے بہت صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ریاست نہیں چاہتی کہ آپ کے مقاصد کو پورے کریں بکاوز بشرا بی بی یہ پلان کرکی آئی ہے کہ ہم نے لاشیں گروانی ہیں اور لاشیں گروا کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو ان کا جو عمل کا بھی پروسس ہے وہ جس طرح کا پروسس ہے وہ خون خرابے سے چلتا ہے خون خرابے کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے تو جو غریب کے بچوں کو آگے کر کے اور مار کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہاں پہ بلکل رسپانڈ کیا جا رہا ہے بھرپور طریقے سے رسپانڈ کیا جا رہا ہے مگر بات یہ ہے کہ قرائے کے لوگ جن کو آپ پیسے دے کے لائے ہیں اور ان کو آگے اپنے فرنٹ لائن میں ڈھال بنایا ہے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جو بنتے پھینک رہے ہیں کبھی کوئی چیز پھینک رہے ہیں کبھی پتھراؤ کر رہے ہیں اور کبھی آنسو گیس کے شیل وہاں سے فائر کر رہے ہیں اس میں افغان نیشنلز اس میں قرائے پر لائے ہوئے لوگ ہیں تو اپنے بچوں کو آگے کریں فرنٹ لائن کے پر بلائیں تینوں بچوں کو باہر سے ٹیرین کو کاسم کو سلیمان کو فرنٹ لائن پر لے کے آئے نا ہم تو کھڑے ہیں ہم فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا آپ لوگوں نے لگایا ہے ملکی معیشت کے ساتھ ملکی سالمیت کے ساتھ تو آپ کا مقصد پورا نہیں ہونے دینا بڑا آسان ہے کہ یہاں پہ بھرپور طریقے سے بھی رسپانڈم کر رہے ہیں مگر بڑا آسان ہے کہ جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے اور اس میں آپ کے مقاصد یہ ہیں جو نو مئی کو تھے کہ لاشیں گریں خون بہے اور آپ کہیں یہ دیکھو یہ لاشیں گر گئیں جو رینجر شہید ہوئے ہیں ان کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے جو آپ نے مبشر پولیس اہل کارک شہید کیا اس کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے ریسٹ اشورڈ کہ اس کا بقاعدہ طور پہ رسپانس آئے گا اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ بیلروس کے صدر کا دورہ خراب کریں یہ جو ہم کہتے ہیں نا بیرونی ہاتھ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی دوست ملک کا دورہ ہوتا ہے جب بھی کسی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے کسی اور ملک سے یہاں پہ پریزنڈ یا پرائیمرسر آتے ہیں تب ان کو دھرنا کیوں یاد آتا ہے تب ان کو پروٹیس کیوں یاد آتا ہے اور یہی جگہ کیوں یہ اس لیے کہ یہ ملک دشمن ہے یہ ملک میں نارکی پھلانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جائے گی ہم ریسپونڈ کر رہے ہیں مگر جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گولی کا جواب گولی سے دے کے ریسپونڈ کریں اور لاشیں یہاں پہ گریں وہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہونے دینا مگر ڈٹے وے محاذ کی اوپر کھڑے ہیں اور بالکل پیش قدمی نہیں کرنے دیں گے کیونکہ آپ کا ایک ہی مقصد ہے ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان پہ جان قربان پاکستان پہ ہر شہوارنے کو تیار ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فلان ہی تو پاکستان نہیں یہ آپ کا نظریہ ہے یہ ملک دشمن نظریہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ انتشار پورے ملک میں پھیلے پورے پنجاب سے کوئی نہیں نکلا پورے سندھ سے کوئی نہیں نکلا پورے بلوچستان سے کوئی نہیں نکلا ابھی جو میں یہ پروٹیسٹس پکڑے ہیں میں آپ کے سامنے بھی کرنے کو تیار ہوں جب ان سے بات ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیسے دے کے کہا گیا تھا کہ جی جانا ہے تو یہ جو قرائے کے لوگ ہیں جن کو ڈھال بنایا ہے بشرا بی بی کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آئے فرنٹ لائن کے اوپر آئے نا خود ڈی چوک کیوں نہیں پہنچتے ہیں خود پیچھے کیوں چھپے ہیں شہیدے ملت چوک سے بھی پیچھے مسئلہ یہ ان کو پیسے دے کے آگے ڈھال بنانا ہے اور خود جو ہے بعد میں فائدہ اٹھانا ہے جب یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی سانیہ ہو جائے تو جو ریاست سبر کا مظاہرہ کر رہی ہے صرف اس لیے ہے کہ آپ کا مقصد لاشیں گرانے کا پورا نہ ہو ورنہ بھرپور یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے جواب دیا بھی جائے گا ہمارے مہمان آئے ہیں باہر سے ان کا آج بینکوٹ ہے ان کے باقی اگریمنٹ سائن ہونے ہیں بزنس کانفرنس چل رہی ہے تو ہرگز جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ امن خراب کریں اور اس موقع پہ آکے یہاں پہ کانسٹویشن ایونیو پہ ڈی چوک کراس کر کے تو آکے یہاں پہ انتشار پھیلائیں اس کے لیے یہاں پہ فورسز بھی تائنات ہیں پولیس بھی ہے رینجرز بھی ہے آمڈ فورسز بھی یہاں پہ تائنات ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھرپور جواب دیا جائے گا اور طریقہ انتشار کی پوری لیڈرشپ اے ٹو زی مقصد ایک ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پہ لاشیں گرائی جائیں اور لاشوں پہ سیاست کی جائے میرے سے بات کریں کہ میں آپ کو کہوں گا جی مجھے پاکستان کا مفاد عزیز تر ہے میں پاکستان کی بات کروں گا ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں کہ سیاست پہلے ہے دوست ملکوں کو گالیاں دو دوست ملکوں پہ الزام لگاؤ اور اس کے بعد قانون کو اپنے ہاتھ میں لو توڑ پھوڑ کرو انتشار پھیلاؤ ایکانومی جو ترقی کر رہی ہے سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی ہے اس ترقی کے سفر کو روکو تو آئیے نا بشرا بی بی آئے نا فرنٹ پہ آئے پیچھے کیوں چھپی ہیں اور قرائے کے لوگوں کے پیچھے کیوں چھپی ہیں افغانیوں کے پیچھے کیوں چھپی ہیں یہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا پروٹیسٹ لیڈ آگیا افغانی کرتے ہیں میرے ساتھ یہ میڈیا کے نمائدے موجود ہیں ان سے پوچھے کہ جب ان بچوں کا ایٹرویو نے خود کیا تو بتا لگا کہ جی وہ کچھ افغانی ہیں کچھ قرائے پہ آئیں یہاں پہ شہادت دینے کو تیار ہیں لوگ تو دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ انتشار جو ہے میں خود موقع پہ کھڑا ہوں اور میں ریاست کے دفاع کے حوالے سے عوام تک کی آواز پہنچاتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا کہ یہ منافقت یہ انتشار کی تشدد کی سیاست جس کے تحت یہ لاشیں گرا کے خون بہا کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہرگز نہیں کرنے دیں گے یہاں پہ میں نے مرال دیکھا ہے جوانوں کا بہت ہائی ہے اور وہ امن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اس لیے صبر کا امتحان مت لیں اور اگر آپ میں حمد ہے تو آپ فرنٹ پہ آئیں یہ لوگوں کے پیچھے مت چھپیں جو آپ باہر سے لوگ لے کے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے ہم دفاع بھی کر رہے ہیں ہم اس محاذ پہ لڑ بھی رہے ہیں اور شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو گرفتاری عمل میں آئی ہیں کہا تھا کہ پکڑے جائیں گے لوگ اب وہ بچاروں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے ملے ہیں تو یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن ملک کو ڈی ریل کرنے کے حوالے سے اور ملک میں انتشار تشدد اور اینارکی پھلانے کے حوالے سے ان کی مضموم کچھ چاہیے کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ جب تک ہم کھڑے ہیں آخری سانس تک کھڑے ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم آخری حد تک آپ کے خلاف جائیں ابھی بھی ٹائم ہے باز آ جائیں اور ریٹریٹ کریں یہاں سے ورنہ اگر ریاستوں کا جب سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو اس کے نتائج بڑے بہانک ہوتے ہیں بہت شکریہ